اسلام کنو سٹوڈنٹس اچھا ہم لوگ پڑھ رہے تھے سوسائٹی کا چپٹر میں میں نے آج جو آپ کو پڑھانا ہے اس کے سکس ٹائپس آف سوسائٹیز بتانے ہیں یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو ختم کرنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ وہ سوسائٹیز کے ٹائپس جو ہم پڑھنے لگے ہیں ان کو اپنے کنفیوز نہیں کرنا یہ وہ جو تھرو آؤٹ دا ہسٹری میں ہمیں نظر آتی ہیں آج کل ہم جو ہیں دیکھیں پوسٹ انڈسٹل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں لیکن اس یہ ابھی اقدم سے ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے بلکہ اگر ہم ہسٹری کو بیک میں جا کر دیکھیں تو جو سوسائٹی جو ہیں ماشر جو ہیں وہ یہ چھ سٹیجز سے گزرنے کے بعد اس پہ پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس میں بھی لکھا ہوئے سیولر ٹائپس آف سوسائٹیز سرو آگ دا ہسٹری یہ کس نے لنس کی لنس کی نئے سکس ٹائپس آئی ہیں جو گزر چکی ہوئی ہیں ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ کونسا ہنٹنگ کا مطلب سب سے پہلی فارم جو تھی سوسائٹی کے وہ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کی تھی ہنٹنگ یہ آج سے کیا ہے بارہ ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ انسان جو تھا اس سرلیسٹ فارم سوسائٹی میں وہ جو ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ ہے اس میں رہتا تھا یعنی اس انسان کا بیسک نیڈ کیا ہوتی ہے اس کی بیسک نیڈ جو ہوتی ہے خوراک ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا تھا وہ ہنٹنگ پہ ہنٹنگ پہ ٹرپنگ پہ فیشنگ پہ اور پلانٹس جو جو لگے ہوتے ہیں پودے پلانٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان پہ جو فروٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھا کے گزارا کرتا تھا ٹھیک ہے اور لوگوں کا زیادہ ٹائم جو اپنا ہوتا تھا وہ انہی چیزوں کی تلاش میں گزر جایا کرتا تھا یہ آج سے بارہن سار سار پہلے کی بات ہے ان کا یعنی نومائٹک سٹائل سٹائل ہوتا ہے جہاں پہ ان کو خوراک مہرہ نظرائی درختوں پہ اور چیزوں نظرائی وہاں پہ انہوں نے گزارا کر لیا اس کے بعد جہاں پہ وہ چیز اس موسم سے وہاں پہ جو بھی پلانٹس اور الگے تھے وہ ان پہ فروٹ کا ٹائم گزر گیا دوسری جگہ پہ دوسرے اور فروٹ چیزوں اوراں لگتی تھی وہاں پہ چلے جاتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ زیادہ تعداد پجام چاہ سے زیادہ نہیں تھی آپ نے صرف تھوڑا سے اس کے شروع کی جو سٹارٹ کی لائن جام تک میں نشاندگوائن پہ کر لیں جس آپ کو تھوڑا سکسپلین کر رہی ہوں اور آدمی جو تھے آدمی فیزیکل سٹرونگ تھے وہ ہنٹ کرتے تھے اور عورتیں جو تھے گیدرنگ یعنی جو چیزیں رکھانے پیننے کے فروٹ چیزیں درختوں پہ لگی نیچے گیرے ان کو کلٹ کیا کرتی تھی اس کے بعد جو سٹیج آ جاتی ہے ہارٹی کلچر سوسائٹیز آ جاتی ہیں یہ بھی آج سے بارہ ہزار سال پہلے سے لے کے آج سے دس ہزار سال پہلے جو انسان تھا اس نے کہا پھر ہارٹی کلچر کا سٹارٹ کان سے ہوتا ہے جب انسان نے اوزار بنانے شروع کیا اوزار کون سے تھے سمپل سے اوزار تھے جس طرح جو آج کار اپنے کھڑپا اور کسی دیکھی ہوں گی وہ اس نے ایجاد کیے وہ سب کچھ لکڑی سے اور کچھ اس نے پتھروں کو شاپ کر کے بنائے اس سے وہ زمین میں ہول کرتا تھا بیچ کب ہوتا تھا اور جو چیزیں تھی وہ اگنا شروع ہو گئے اور یہ پنچ ہول ہو گا اس نے اس کے ساتھ اچھا یعنی یہ لکھا ہے پنچ ہولز کا مطلب سراخ کر کے اس میں گرانڈ میں سراخ کر کے گروپس گھارا اس نے حاصل کرنے شروع کی یعنی اس وقت کوئی مشینیور ابھی اجات نہیں ہوئی تھی اور وہ جو اپنی لکھورا خاصل کرتے تھے اس کے بعد تیسری جو سٹیج آگ گئی تھی پیسٹرل سوسائٹی یہ بھی بارہ ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ انسان کی پیسٹرل سوسائٹی وہ تھی جس میں جانوروں کو استعمال کر کے انہوں نے اپنا کام غرہ لینا شروع کیا تو جہاں پہ ایٹیبل فوڈز نہیں ہوتے تھے یعنی پلانٹس پہ درخت نہیں تھے کوئی اس طرح کی چیزیں وہاں گروہ نہیں کرتی تھی وہاں کے زمین زرخیص نہیں تھی وہاں پہ انہوں نے جانوروں کو ازدہار کے کام لینا شروع کیا بریڈنگ یعنی ان کے دودھ سے مکھن سے چیزوں کو گوش سے انہوں نے کھانے پینے با استعمال کیا اور اس کو ٹرانسپٹریشن کے لیے انہوں نے ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا یہ کہاں کی مثال آ جاتی یہ نورتھ افریقہ کی سائٹ پہ اس طرح کا آج سے بارہ ہزار سال پہلے سوسائیٹی کا سٹائل تھا ٹھیک ہے اور جہاں پہ یہ لوگ بھی اس طرح سے ان کا بھی جو تھا نومیڈک سٹائل تھا کہ جہاں پہ یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے دیکھتے تھے کہ وہاں پہ لیے ان کے لیے گراس وغیرہ ہے تو وہاں پہ لوگ لوگ رہتے تھے اور جب وہ گاہس اور پانی جانوروں کے لیے اپنے لیے نہیں ملتا تھا وہاں سے موف کر کے چلے جاتے تھے جس طرح آپ یہ دیکھیں ارطول کا مکائی قبیلہ ٹائپ ہے وہ اپنے جانوروں کے ساتھ ساتھ اور انسانوں کے ساتھ جب موسم کو خراب ہو جاتا ہے یا ان کو وہاں پہ زرخہ زمینے بہتر نظر آتی وہاں پہ وہ موف کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سوسائٹی اس طرح سے جاب سپل پہلے تو سارے لوگ عورت مردوں کا کام صرف فوڈ کو جمع کرنا تھا اس کے بعد جاب سپیشلائزیشن کا دور آ گیا جس میں جو فوڈ جو ہوتی تھی جو گروہ جو اس کو کچھ لوگ ہنٹنگ میں لگ جاتے تھے کچھ لوگ جانوروں کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے کلوڈنگ کا کام شروع کر دیا کچھ نے فوڈ سپلائی کا کام شروع کر دیا یعنی سوسائٹی پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی پھر ایگری کلچر کے سوسائٹی کا دور شروع ہو گیا جو ہی ٹکنالوجی بہتر ہونی شروع ہوئی تو سب سے جو ہم بیتک جو پیشہ چلا تھا اس وقت کونسا چلا تھا ایگری کلچر کا چلا تھا ایگری کلچر کو بہتر کرنے کے لیے بڑی بڑی مشنی وارہ ڈویلپ ہونی شروع ہو گئی تو اس کی وجہ سے ان کو بڑے پیمانے پہ لارچ ایریاز میں ان کو کلٹی اکویشن کرنا آسان ہو گیا اور بڑے پیمانے پہ بڑی جو فصلے ہیں جو بھی آج بھی بڑی بڑی فصلے کنسیڈر ہوتی ہیں ویٹ کی رائس کی کون کی انہوں نے وکاش کرنا شروع کر دیا اور جب یہ چیز اکاش ہونی شروع ہو گئی تو سات پاپولوس علاقے میں پہلے چند لوگ صرف پچاس لوگ رہتے تھے پھر اس کے بعد دو سو پانسو پھر آستہ زیادہ جہاں پہ خوراک ہوتی تو آٹومیٹک لوگ وہ وہیں پہ لوگ اپنی سروائیویل کے رہنے شروع کرتے تو اس کے پاپولیشن میں منکریز ہونی شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ جو زیادہ بچ جاتی تھی ان لوگوں میں ضروریات اس علاقے کی پورا ہونے کے بعد جو وہ فصل بچ جاتی تھی اس کو انہوں نے کیا کہ منڈیاں وارا بننی شروع ہو گئی اس کو دوسری جگر ٹریٹ سینٹر بنے اور ان منڈیاں کی ضروری سے دوسری علاقوں میں بھیج کے وہ وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں وارا مگوہا لیتے تھے یہ کون سے یہ آج سے آٹھ ہزار آج ساڑھے آٹھ ہزار سال پہلے کی بات ہے اور اس طرح سے کرتے کرتے عبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا ویلی جس پہلے چھوٹے تھے وہ بڑے ہونے شروع گئے فارمرز جو تھی ان کو وہ بھی انہوں نے اس طرح سے یہ وہ دوسر ہو گیا جب جو پہلے زمین جو مجھتر کا زمین ہوتی تھی اس کے بعد زمیندار آگئے زمینداروں کے ساتھ فارمرز جو کہ جو ان پہ کام کرتے تھے یعنی زمیندار اور مزائرے کا دوسر ہو گیا جس میں زمیندار اپنا ہول جو تھے مزائروں پہ فارمرز پنا ہول رکھتے تھے ان کو ذرا اپنا کنٹرول میں رکھتے تھے اور ایک طرح کے ہر علاقے کا زمیندار کے اپنے روز اور ڈیگولیشن تھے اس کے بعد جو سوسائٹی آ جاتی وہ انڈرسٹرل سوسائٹی جس میں ہم آپ کا زیادہ تر سوسائٹی ہم لوگ رہ رہی ہیں اچھا یہ انڈرسٹرل سوسائٹی کا دور ازوک شروع ہوا تھا جب سٹیم پارس سے بڑی بڑی مشینوں کو چلانا آسان ہو گیا تھا تو جب مشینیں برپیہ بننا شروع ہو گیا اور مادی چیزیں ڈیویلمنٹ مشینری بننی شروع ہو گئی بڑی بڑی مشینریوں ٹکنالوجی کے دور کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی تو یہ برٹیش میں سٹارٹ ہوا تھا پھر یورپ میں پھیلتا چلا گیا انڈسٹریلائزیشن کا دور تو وہاں پہ پھر کسان جو پہلے ایدھر کام کرتے تھے وہ ان لوگ اپنی جاب کی تلاش کے لیے اب زیادہ پاپولش ہونے کے وجہ سے شہروں میں آئے شہروں میں آئے کونین فیکٹریز میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس طرح یہ انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریز انڈسٹریل سوسائٹی کا دور شروع ہو گیا اور اس طرح سے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس میں جو انڈسٹری میں کام کرنے والے انڈسٹریل لوگ ہوتے تھے ان لوگوں کا اپنی جہاں جو مشینری ہوتی تھی اور اپنی فیکٹریز ہوتی تھی اس پر بڑا ہولڈ ہوتا تھا جتنا پروفٹ ہوتا وہ خود لے جاتے تھے اور اپنے انڈر کام کرنے والے مزدوروں کو لیبرز کو وہ لوگ کنٹرول میں رکھتے تھے کم پیسہ دیتے تھے جس کی دیرانہ پر ان کے درمیان میں بیچینی پیدا شروع ہو گئی یعنی اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ انسانی سوچ میں اور سلیوری کا پہلے دور تھا یہ ساری اس طرح کی چیز آگئے پھر ان کے کال مکس دوسرے لوگوں نے ان لوگوں کی حالات کو بہتر بنانے اور ٹائم سیٹ کرنے کے لیے یک مائی کا دن تھا غریب غریب زیادہ ہو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ پولٹیکل ریولیشن کے ساتھ وہ بھی حالات ٹھیک ہوتے چلے گئے اور گورنمنٹ ان کے لیے کیا ان کے بہتری کے لیے کام کرنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے انڈرسٹس سوسائیٹیز ہم اسی سوسائیٹیز میں تقریباً رہ رہے ہیں اس کے ساتھ جو پوسٹ انڈرسٹس سوسائیٹی ایک انڈرسٹس سوسائیٹی اس کے بعد جو دور ہے جس میں اس وقت ہمارے فرانس جاپان جورپ اور باقی ملک رہ رہ رہے ہیں اور آہستہ باقی لوگ اس طرح موو کر رہے ہیں وہ پوسٹ انڈرسٹس سوسائیٹی ہے یہ کونسا دور ہے اس میں دیکنڈ دیس کنٹریز آر یوزر آف دا ایڈوانس ٹیکنالوجی ایڈوانس ٹیکنالوجی کونسی ہے ٹیکنالوجی جس میں ڈویلپ یعنی کمپیوٹر سیٹلائز میکروسکوپ ورہا یوز ہوتی ہیں پہلے بڑے انڈرسٹس سوسائیٹی میں کہتا ہے بڑی بڑی ہوج مشینری جو فرٹریز میں یوز ہوتی تو لوگ اس پہ کام کرتے لیکن اب کونسا ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ساری مشینری بلکل سیمٹ کے رہ گئی ہیں کمپیوٹر ہم نے اس کو یہ یاد رکھنے کنفیوز نہیں کرنا یہ وہ سکس ٹائپس ہیں جو کہ لینسکی انڈ لینسکی نین نین نائیٹی نائیٹی فائی میں جو چھے سٹیڈی سے چھے طرح کی سوسائیٹی سے ہم گزرے ہیں ان کو ڈسکراج کیا ہے یہ چھے سوسائیٹی آپ کو میں نے پڑھا دی اس کے بعد جو اگلا ٹوپک آجاتا ہے different forms of پاکستانی سوسائیٹی یہ اس میں جو آپ محمد فارو کی کتاب میں اس طرح سے لکھا باکہ پاکستانی سوسائیٹی میں اس دور جو ہیں وہ چھے طرح کی سوسائیٹی سے اگر ہم دوسری کتاب آپ کی جو میں پڑھا رہی ہوں عبدال ہم سوسائیٹی یعنی اس وقت مجودہ دور میں جو سوسائیٹی جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ چھے ٹائپ آجاتی ہیں